اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سب کیسے ہیں مید علاقے کرم سے سب حیر و حریر سے ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کیلئے ایک نئی حاب لے کر رہی حاب میں طلاق دینا جو شخص حاب میں دیکھتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے کوئی عورت حاب دیکھتی ہے کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ یہی جانا چاہتا ہے اس حاب کی طبیر کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حاب کی طبیر کو جھوٹ بتانا یا اپنے سے بتانا اس کا بہت سے گناہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیو پر بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں جہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حاب کی طبیر کو اپنے سے بتاتے ہیں جھوٹ بتاتے ہیں تو اس کا بہت سے گناہ ہے لہٰذا حاب کی طبیر کو وہی بتانا چاہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے تو حاب میں طلاق دینا کی جو طبیر ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل پر جو بھی آپ کی تبیر میں آپ کو بتاؤں گی حقیقی اور سچ پر مبنی ہوگی اور جو علماء کرام نے بیان کی ہے وہ ہی آپ کے سامنے بتاؤں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ہیلتھ این پریگنسی ٹی وی ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ ملی آنے والی کوئی بھی ہاب یا پریگنسی ہیلسی لیٹڈ ویڈیو اس کا ناٹیف کشن آپ تک آسانی سے پہنسے کے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانے وہ ہاب میں طلاق دینا کی کیا تبیر ہے حضرت حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہاب میں دیکھے کہ اس نے عورت کو طلاق دی ہے اور اس کی ایک ہی عورت ہے دلیل ہے کہ مرتبے اور عزت سے گرے گا یعنی کہ اگر کوئی شخص ہاب میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو یعنی کہ عورت کو طلاق دی اگر اس کی ایک ہی بیوی ہے کہ اس کی دنیا میں عزت اور مرتبہ گر جائے گا اگر اس کی عورت کے سوا اور بھی عورتیں ہیں یعنی کہ اس کی ایک بیوی کے سوا اور بھی اس کی بیوی ہیں تو اس کے دلیل ہے کہ اس کے مرتبے اور عزت میں کچھ کمی آئے گی کہ اس کی عزت یہی ہے کہ اس کی ہاب کی تبیر کا مطلب یہی ہے کہ اس کی عزت ختم ہوگی ہے اس کے مرتبے میں کچھ کمی آئیں گی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ اس نے عورت کو طلاق دی ہے دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس سے پشمان ہوگا اور حواب میں حلاہ ہلا کرنا یعنی عورت سے مال لے کر طلاق دینا دولت مندی ہے فرمانے حق کے تعالیٰ ہے اور اگر عورت مرز سے جدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی قصائد سے بے نیاز کرے گا تو ویورز آج کی جو آپ کے طبیعی تھی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہنے سے گولتی ہوگے تو اس چیز کے لیے معافی کے مستقعوں اپنا بہت زیادہ حیارہ کیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ